تلنگانہ میں ووٹل لسٹ پر نظر سانی کے بعد الیکشن کمیشن نے مسودہ جاری کر دیا جس کے مطابق ووٹرز کی جملہ تعداد 49,58,736 سچیپ الیکٹورل آفیسر ورکاس راج نے بتایا کہ ووٹل لسٹ پر خصوصی نظر سانی کے بعد 9 نومبر کو مسودہ جاری کیا گیا ہے خاتون رائے دہندے 14,70,211 ہے جبکہ 33 اسلامی 119 اسمبلی حلقہ اور پولنگ سٹیشنوں کی تعداد 34,821 ہے ورکاس راج کے مطابق مخنص ووٹرز 1,654 ہے جبکہ نرائی ووٹرز کی تعداد 2,737 ہے سروس ووٹرز 1,547 ہے اور 18 سے 19 سال کے رائے دہندوں کی تعداد 8,337 ہے ورکاس راج نے سابق میں نظر سانی کا حوالہ تھی اور کہا کہ 2021 میں شروع کردہ نظر سانی مہم کے بعد 5 جنوری کو ووٹر لسٹ جاری کی گئی جس میں ووٹرز کی جملہ تعداد 3,35,6,844 کی گئی تھی فہرس میں 3,45,644 نام شامل کی گئے ہیں جبکہ 11,3,637 نام خارج کر دیے گئے تھے اس طرح 9 نویمبر کو ووٹر لسٹ کا خطہ ہی مسودہ جاری کیا گیا یا وکاس راج کے مطابق عوام ناموں کی شملت یا خراج کے بارے میں اپنے دعوے اور اترازات مخدرہ درخواست فارم کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں ایسے ووٹر جن کے نام غلطی سے حضب کر دیے گئے وہ عوام نمہندگان خانون کے دفعہ 24 کے تحت اندرون 15 یوم تمام زلہ الیکشن آفیس کے پاس درخواست پیش کر سکتے ہیں یا پھر نظر ثانی محیم میں فارم سکس داخل کر سکتے ہیں تمام زلہ الیکٹورل آفیسر کو ہدایتی گئی کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہفتہ واری جلاس طلب کر کے ان درخواستوں کی وصولی پر کاروائے سے واقع کروا ہے پارٹی سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ بودھ ستے ایجنس کا تخرر کرے عوام شوربیداری کے لیے رضا کارانہ تنظیموں پر مجتمل بودھ ستے کے شوربیداری گروپ تشکیل دیئے گئے